اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ صورت الدخان سے آغاز کریں گے مکی صورت ہے اور یہ پچیس رنس پارا ہے ٹونی ففت چپٹر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین واضح کتاب کی قسم اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَتٍ ہم نے بشک اس کو نازل کیا ہے بڑی بابرکت رات میں یعنی لیلت القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ بشک ہم اڈرانے والے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلْ أَمْرٍ حَقِيمٍ اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر محکم یا حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اَمْرَمْ مِنْعِنْدِنَا ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بشک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں رحمتًا مِنْ رَبِّك یہ رسول کا آنا یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے رب السماوات والأرض وما بینهما وہ رب ہے آسمانوں کبھی اور زمین کبھی وما بینهما اور جو ان کے درمیان مخلوق ہے ان کبھی اِن كُنْتُم مُقِنِينَ اگر تم ہو یقین کرنے والے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں يُحْيِّ وَيُمِيد وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ وہ تمہارا رب بھی ہے اور وہ تمہارے پہلے باب دادا کا بھی رب ہے بَلْ هُمْ فِي شَكِّينَ يَلْعَبُونَ بلکہ وہ اپنے شک میں کھیل رہے ہیں یعنی انہوں نے اس بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس شک کے اندر وہ خوش بھی ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں فَرْتَقِبْ يَوْمَتَعْتِ السَّمَاعُ تو تم انتظار کرو اس دن جس دن آسمان لے کے آئے بِدْخَانِ مُبِين ایک واضح دھوان یَغْشَنَّاسَ جو لوگوں کو ڈھام پلے گا هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہے رَبَّ نَكْشِف اس وقت لوگ کہیں گے جن پر عذاب آئے گا اے ہمارے رب ہم سے دور کر دے عَنَّ الْعَذَابَ یہ عذاب اِنَّا مُؤْمِنُون یقیناً ہم ایمان لائیں گے اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَ کہاں ان کو نصیحت ہوگی یعنی اب نصیحت کا کیا فائدہ اس میں اب نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کیا فائدہ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٍ مُبِين اور یقیناً آ چکے ان کے پاس ایسے رسول جو بہت واضح بیان کرنے والے ہیں ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ پھر وہ پھر گئے اس سے وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُون اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا پاگل آدمی ہے اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا یقیناً ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا یعنی تھوڑے سے عذاب کو دور کرنے والے ہیں اِنَّكُمْ عَائِدِون تم یقیناً واپس اپنی حالت پر لوٹ آنے والے ہو يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْقُبْرَى جس دن ہم پکڑیں گے اور ہم ایسی پکڑ پکڑیں گے جو بڑی سخت ہوگی اِنَّا مُنْ تَقِيمُون یقیناً ہم انتقام لینے والے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں تذکرہ کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کی طرف سے مکہ والوں کے اوپر عذاب آ گیا اور وہ عذاب کیا تھا کہت سالی تھی بہت بری قسم کی کہت سالی ان کے اوپر آئی یہاں تک کہ ہڑیاں کھانے تک وہ پہنچ گئے بلکل سب کچھ ختم ہو گیا ان کا اور حالت یہ ہو گئی کہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آسمان پر دیکھتے تھے کہ آسمان سے کوئی بارش اترے تو ان کو صرف دھوئیں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تم یہ ہم سے دور کر دے گا ہم ایمان لے آئیں گے لیکن بعد میں جب اللہ نے اس کا حد سالی کو دور کیا تو پھر دوبارہ واپس آگے تو اللہ کہتے ہیں اب تم انتظار کرو اس دن کا جس دن تمہیں بہت زور سے پکڑا جائے گا یعنی پھر قیامت کا عذاب ہی اب تمہارے لئے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ اور یقینا ہم نے ان سے آزما چکے ان سے پہلے قوم فرعون قوم فرعون کو وَجَاءَهُمْ رَسُولُ الْكَرِيمُ اور ان کے پاس آئے بڑے معزز رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ادو علی عباد اللہ اور انہوں نے کیا کہا انہیں کہا کہ تم حوالے کر دو میرے اللہ کے بندے یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو انی لکم رسول امین یقینا میں تمہارے لئے ایک بہت ہی امن والا رسول وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهُ اور تم بالکل اللہ کے مقابلے میں کوئی سرکشی نہ کرو انی آتیکم بسلطان مبین میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک واضح دلیل کے ساتھ موجزات کے ساتھ آیا ہوں وَإِنِّي عُثُتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ اور بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ان ترجمون کہ تم مجھے رجم کر دو یعنی اس بات سے کہ تم مجھے کوئی تکلیف دو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وہ اللہ جو تمہارا ربی ہے میرا ربی ہے وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کے آوگے فَاَعْتَزِلُونَ تو پھر مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے کنارے ہو جاؤ یعنی تم ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں لیکن بنی اسرائیل کو تو میرے حوالے کرو نا جو اللہ کے بندے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی اَنَّهَا أُولَاءِ قَوْمُ مُجْرِمُونَ کہ یہ تو قوم ہی مجرم لوگوں کی ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا آپ میرے بندوں کے ساتھ رات و رات نکل جائیے اِنَّكُم مُتَّبَعُونَ انقریب یقیناً آپ کا تعاقب کیا جائے گا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوَنَ اور آپ دریا کو پھیہرا ہوا چھوڑ دیجئے جب وہ وہاں سے گزرے تو آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے پہلے بیان کیا جو پانی تھا وہ دونوں طرف سے ایسے کھڑا ہو گیا تو اللہ نے کہا اس کو ایسی رہنے دیجئے اِنَّهُم جُنْدُم مُغْرَقُونَ یقیناً یہ ایک لشکر ہے ڈوبنے والا یعنی اللہ تعالی اس کے ذریعے ان کو ڈوبوا دیں گے کم ترکو من جنات وعیون وہ کتنے ہی چھوڑ گئے باغات میں سے اور چشمیں یعنی قوم فیرون جب وہ غرق ہو گئی تو اپنے پیچھے کتنے باغات اور کتنے چشمیں چھوڑ کے گئے وَزُرُوعٍ اور کھیتیاں وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کتنے نفیس اور بہترین محلات چھوڑ کے گئے وَنَعْمَتٍ اور نعمتیں کَانُوا فِيهَا فَاقِهِين جس میں وہ مزے اڑاتے تھے اتنی نعمتیں اللہ کے بارے وہ چھوڑ گئے سب کچھ ختم ہو گیا ان کا کذالکہ اسی طرح وَأُورَفْنَا هَا قَوْمًا آخرین ہم نے وارث بنایا ان کا کسی دوسری قوم کو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فیرعون کا کسی قوم کو وارث بنایا اب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے وہ قوم کون سی ہم دو تین دفعہ پہلے پڑے چکے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہی وارث بنایا تھا لیکن بنی اسرائیل کو جب وارث بنایا تو ذہن میں اشکال ہی آتا ہے کہ بنی اسرائیل تو اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے اور پھر وہ تور سینہ کا واقعہ ہوا وہ سارا جہاں پہ انہوں نے بچڑے کو پوجھنا شروع کر دی اور وہ سارا واقعہ تو پھر وہ واپس کیسے آئے تو یہ علماء جب آپ دیتے ہیں اصل میں یہ خود نہیں تھے بلکہ ان کی اولادیں بعد میں مصر میں جب آئیں تو ان کو وہ محلات اور وہ ساری چیزیں ملیں اور وہ وہاں پہ اس کی وارث بن گئے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں کسی اور قوم تھی وہ یہ نہیں تھے لیکن اللہ کی کوئی اور قوم تھی جو اللہ نے وہاں پہ بھیجی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ محلات بنیا سب کچھ ہے اور یہاں پہ کوئی رکوالہ نہیں سب غرق ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں تو وہ آرام سے انہوں نے ساری چیزوں کے ببارث بن گئے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ نَا پھر آسمان ان کے اوپر رویا نَا زمین یعنی پھر آسمان اور زمین میں کسی مخلوق نے فرعون اور اس کی قوم پر افسوس نہیں کیا وَمَا كَانُوا مُنظرین اور نہ تھے وہ دھیل دیئے گئے ان کو دھیل بھی کوئی نہیں دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِ اسْرَائِلَ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی من العذاب المہین زلت والے عذاب سے من فرعون وہ کون عذاب دیتا تھا وہ فرعون دیتا تھا فرعون سے نجات دی اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا وہ سرکش تھا من المصرفین اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو چن لیا علی علم علم کی بنیاد پر علی العالمین تمام جہانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ فضیلتیں دی اور ایسی فضیلت جو کہ جزوی طور پر ظاہر اللہ نے کسی اور کو نہیں دی اور وہ فضیلت ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں وَجَعَلْنَا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ ہم نے ان میں رسول اور بادشاہ مقرر کیے تھے یہ جو فضیلت ہے نا کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت زیادہ نبی بھیجے اور بہت زیادہ بادشاہ بھیجے جو تو یہ اللہ نے کسی امت کو فضیلت نہیں دی ہماری امت کو بھی نہیں دی لیکن اوبرغل ہماری امت کو جنرلی تمام امتوں پہ فضیلت ہے لیکن یہ جو جزوی دور پہ فضیلت ہے یہ بنی اسرائیل کی وَآتَيْنَا هُم مِّنَ الْآیَاتِ اور ہم نے دی نشانیاں ان کو مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِين جس میں بہت کھلی آزمائش بھی تھی اِنَّهَا أُولَائِ لَيَقُولُونَ یقیناً یہ لوگ کہیں گے اِنْ هِيَا إِلَّا مُوتَتَنَا الْأُولَى نہیں یہ مگر صرف ہمارا مرنا پہلی بار یعنی ہم نے تو صرف ایک دفعہ ہی مرنا ہے وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِين اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے فَأْتُو بِآبَائِنَا تو لے او ہمارے باپ دادا کو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر تم سمجھتے ہو اگر اے نبیوں تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ایسا کرو درہ ہمیں ٹریلر دکھاؤ اور ہمارے باپ دادا کو درہا زندہ کر کے لے کیا ہو اگر تم ان کو زندہ کر کے لے آو گے تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہمیں بھی بعد میں زندہ کر لیا جائے گا اَهُمْ خَيْرٌ کیا یہ بہتر ہیں اَمْ قَوْمُ تُبَّعِ یا تُبَّا کی قوم بہتر ہے تُبَّا کی قوم کون تھی یمن کا ایک علاقہ تھا وہاں پہ ایک ان کا جو بادشاہ تھا ان کو یہ تُبَّا کیا کرتے تھے تو اس کے قوم تھے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی لیکن یہ لوگ بھی ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا قومِ تُبَّا بہتر ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو ان سے پہلے گزریں وہ بہتر ہے سارے ایک جیسے تھے قومِ آدھ قومِ سمود قومِ تُبَّا یہ سارے جو قومیں ہیں یہ سب کی سبب غرق ہو گئے احلقناہم ہم نے ان سب کو غرق کر دیا تباہ کر دیا انہم کانو مجرمین یہ سارے کے سارے مجرم تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے یہ کھیل تماشا نہیں ہے مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اس کو حق کے ساتھ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ نِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے یعنی قیامت کا دن وقت مقرر ہے فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے یَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْعَةُ جس دن ناکام آئے گا کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کے کچھ بھی قیامت کے دن کوئی ساتھی کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے إِلَّا مَرْرَحِيمَ اللَّهُ مَگر وہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بے شک وہی غالب اور رحم کرنے والا ہے إِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُّوم جو زققوم کا بے شک درخت ہے طعام الْأَثِيم وہ گناہگاروں کا کھانا ہے قَلْمُهُ لِي يَغْلِي فِي الْبُطُون وہ پیٹوں میں پگلے ہوئے تامبے کی طرح گرمی سے کھولے گا یعنی اللہ کہتے ہیں یہ اتنا گرم یعنی یہ کون سا کھانا ہے یہ گرم جو پگلا ہوا تامبہ ہوتا ہے لیڈ ہوتا ہے جس کو ہم لیڈ کہتے ہیں جو لیڈ ہے اس کو جب آپ پگلا دیں اور پھر وہ گرم ہو بالکل اور جس طریقے سے وہ اُبلتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ پیٹ میں جا کے اس طرح اُبلے گا قَغَلْيِ الْحَمِيمِ ایسے اُبلے گا جیسے گرم پانی جو ہے وہ ٹھاٹے اور جوش مارتا خُذُوهُ فَعْتِلُوهُ تم پکڑ لو اس کو اس مجرم کو فَعْتِلُوهُ پھر اس کو کھینچو عَلَى الْا سَوَائِ جَهِين جہنم کی بلکل درمیان میں ثُمَّ صُبُّو فَوْغَرَأْسِهِ پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر سے مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اور اس کی سزا ذُق کہا جائے گا چکھو اس کو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ دنیا میں تو تم بڑے غالب بڑے معزز اور بڑے کرم والے تھے بڑے زور آور تھے بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے آج کیا ہوا تم اِنَّهَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِيمِ جو متقی ہیں وہ بڑے امن کے مقام اور محلات میں اور جگوں پہ ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون وہ چشموں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِن وہ باریک ریشن کو پہنیں گے وَإِسْتَبْرَقُ اور اس طرح سے استبرق کو پہنیں گے استبرق بھی ایک ریشن کی قسم متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِينَ اسی طرح سے ہم ان کی شادی کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے نَفِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى نہیں چکھیں گے وہ وہاں کوئی بھی موت سوائے ایک موت کے جو وہ پہلے چک چکیں دنیا کی بس ایک موت ہی ان کے اوپر آئی گی اس کے بعد کبھی دوبارہ ان پر موت جنت میں نہیں آنے والی وَوَقَاهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمُ اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ان کے اوپر یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا فَضْلًا مِنْ رَبِّك یہ تمہارے رب کے طرف سے فضل ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلسانی کا آپ کی زبان پر لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں فَرْتَقِبْ پس آپ انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار میں ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے آپ پڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم صرف ترجمہ کرتے جا رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ 80, 70%, 75%, 90% کچھ کو اس سے بھی زیادہ سمجھا رہا ہوگا آپ کبھی کمپیریزن کریں تورات اور انجیل کو پڑھیں یقین کریں آپ کو ایک پیراغراف کے بعد دوسری بات سمجھ نہیں آتی اتنا مشکل لگو تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبان کے اوپر اس کو آسان کر دیئے بچہ بچہ بندہ بندہ پڑھ سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے حامین حامین تنزیل الكتابی نازل کی ہوئی ہے کتاب کس کی طرف سے من اللہ العزیز الحکیم اس اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے انہ فی السماوات والارض لآیات لآیات للمؤمنین یقیناً اس آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے وَفِي خَلْقِكُمْ اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَتٍ اور جو وہ پھلاتا ہے جانوروں کو آیاتوں اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُقِنُونَ یقین کرنے والوں کے لئے وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار رات اور دن کی تبدیلی میں بھی نشانیاں ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ رِزْقِ اور جو اللہ نے اتارا آسمان سے رزق فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کیا اس نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد یعنی پانی کے صورت میں اللہ نے رزق اتارا وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ اور ہواوں کی گردش آیات النشانیاں ہیں کس کے لئے؟ لِقَوْمِ يَعْقِنُونَ عقل کرنے والی قوم کے لئے تلکہ آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ پس اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی آیات کے بعد یہ کس چیز کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے؟ یعنی جو بندہ اللہ کی آیات سن لے اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کس چیز پر ایمان لے کے آئے گا؟ وَيْلُ لِكُلْ لِأَفَّاقِنْ أَسِينَ تباہی ہے ہر جھوٹ ماندنے والے اور گناہگار کے اوپر جھوٹے کے اوپر اور گناہگار کے اوپر يَسْمَعُ آیاتِ اللَّهِ کون جھوٹا اور گناہگار جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے تُتْلَى عَلَيْهِ جو اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ثُمَّ يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اڑا رہتا ہے اپنے کفر کے اوپر اور انکار کے اوپر تکبر کرتے ہوئے کہ اللَّم يَسْمَعَهَا جیسے اس نے سنائی نہیں فَبِشِّرْهُ بِعْدَابٍ عَلِيمٍ ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيْئَنِ اتَّخَذَهَا حُزُوَا اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کچھ بھی تو اس کا مزاق اوڑنا شروع کر دیتا ہے پہلی بات ہے سنتا ہی نہیں ہے حالت ایسی ہوتی ہے ایکٹ ایسے کرتا ہے جن سے مجھے سمجھ نہیں آئے لیکن اگر کچھ سمجھ آ بھی جائے اس کو تو پھر اس کا مزاق اوڑاتا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسواکن عذاب ہے مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّم ان کے آگے جہنم ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئَا اور ناکام آئے گا ان کے جو بھی ان نے کچھ کمایا وَلَا مَتَّخْدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا اور نا جو انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے سوا دوست اور کارساز ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا هَذَا هُدَا یہ قرآن مجید ہدایت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ ان کے لیے عذاب ہے مِرْرِجْزٍ عَلِيمٌ بہت ہی دردناک عذاب اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارلی مسخر کر دیا لِتَجْرِيَ الْفُلْقُ فِيهِ بِأَمْرِي تاکہ چلے اس میں اس کے حکم سے کشتیاں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو وَسَخرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اس نے تمہارلی جو بھی آسمان اور زمین میں ہے مسخر کر دیا جمیعا منہو سب کا سب اپنے حکم سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے يَغْفِرُوا وہ نظر انداز کریں در گزر کریں لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ ان لوگوں سے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کا اللہ کے دن سے مراد کیا ہے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے ایام اللہ سے مراد ہے وہ دن جس میں اللہ نے یا تو کوئی عذاب بھیجا ہو کسی قوم پر یا اللہ نے کوئی بہت بڑی نعمت بھیجی ہو تو ان کو اللہ کے ایام کہتے ہیں اللہ کے دن یعنی وہ خاص دن ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ کے ان دنوں کا امید نہیں رکھتے یعنی ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا یا اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے گی ان کو نظر انداز کر دیجئے ان لوگوں کو کیوں نظر انداز کر دیجئے بِمَا کَانُوا یَقْسِبُونَ یہ جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے مَنْ عَمِرَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کو فائدہ اس کی جان کو ہوگا وَمَنْ أَسَأَفْ عَلَيْهَا اور جس نے کوئی برا کیا کوئی برائی کی تو اس کا وعبال اس کی جان پر ہوگا ثم اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تم اپنے رف کی طرف لٹائے جاؤگے وَلَقَدْ آتِعِنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَةِ وَالنُبُوَةِ اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اتا کی حکومت اتا کی اور نبوت اتا کی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَات اور ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے ان کو رزق اتا کیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں پر ان کو فضیلت بخشے بنی اسرائیل کے موجودگی میں سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کے پاس تھی بعد میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ کی ان کے اوپر لانت ہوئی تو اب جو ہے سب سے بہترین امت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وَآَتِنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَرْنِ اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح نشانی آتا کی فَمَاخْتَلَفُوا انہوں نے اختلاف کیا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ علم آ جانے کے بعد ان کے پاس کس بنیاد پر اختلاف کیا آپس میں کیوں اختلاف کیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ زِدْ کی وجہ سے جو ان کے درمیان تھی إِنَّ رَبَّكَيْ قَدِي بَيْنَهُمْ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِي اختْلِفُونَ قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ کریں گے جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا فَاتَّبِعْهَا تو آپ اسی طریقے کی پیروی کیجئے وَلَا تَتَّبِعْهُوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور نہ ان لوگوں کی پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجئے جو نہیں جانتے اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام بھی نہیں آئیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ اور یقیناً ظالم جو ہیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ لیکن اللہ کیسا دوست ہے اللہ متقین کا دوست ہے هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاس یہ عقل کی باتیں ہیں لوگوں کے لئے وَهُودًا وَرَحْمَة ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے لِقَوْمِنْ يُقِنُونَ ایسی قوم کے لئے جو یقین رکھنے والے ہیں اب حسیباللدین اجترہو سیئیات کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں جنہوں نے برے کام کیے اَنَّ جَعْلَهُمْ کہ ہم ان کو بنا دیں گے قَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے کیا یہ مجرم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں جتنی بھی برائیاں کی ہیں کیا ان کا اور اچھے لوگوں کا ایمان والوں کا انجام ایک جیسا ہوگا سَوَا أَمَّحْيَاهُمْ وَمَوَاتُهُمْ تاکہ برابر ہو جائے گا ان کا جینا اور ان کا مرنا کیا مطلب ہے جس طرح سے دنیا کے اندر یاشی کرتے رہے ان کو کوئی پوچھنے والا تھا نہیں تھا کیا یہ سمجھتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا سَاَمَا يَحْكُمُونَ بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں جو حکم لگاتے ہیں اپنے بارے میں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا یہ اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش کیوں کی تاکہ انسان کی آزمائش کر سکے اور انسان کو جزا دے سکے ان کے عمال کی وجہ سے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور نہیں وہ ظلم ان پر کیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا بڑا عالم تھا بڑا پڑا لکھا آدمی تھا بڑا دین کا علم تھا لیکن اللہ نے پھر بھی گمراہ کر دیا یہ ہر اس عالم دین کے لیے بات ہے جو برائی کی طرف چلنے والے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ اللہ نے اس کی کانوں پر مہر لگا دی وَقَلْبِهِ اس کے دل پر مہر لگا دی وَجَعَلَ عَلَى وَصَلِهِ غِشَابَ اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈانگ دیا فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس کون ہے جو اس کو اللہ کے بعد ہدایت دے گا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور کرتے ہو وَقَالُوا اور انہوں نے کہا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے نَمُوتُ وَرَحْيَا اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر اور ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے دہریت کہتے ہیں ایتھیزم کو اور دہریت اس لیے کہتے ہیں زمانے کے کیونکہ ان کے نزدیک زمانہ ہی سب کچھ مارتا ہے یہ تو صرف عزمشنز ہے یہ تو گمان کی باتیں وَإِذَا تُتَّعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات بیناتیں جو بڑی واضح ہیں مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی رسپانس نہیں ہوتا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا سوائے اس بات کے ہمارے باپ دادا کو زندگر کے لئے کیا ہو اگر تم سچ ہو یعنی ساری دلیل کی خلاصہ یہ ہے اگر تم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہمارے باپ دادا کو پہلے زندگر کے لئے ہم دیکھ لیں گے اگر زندگر ہوگے تو سمجھ آگے جائے قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یحییکم جو تمہیں زندگی دیتا ہے ثم مَيُمِتُكُمْ وہی تمہیں موت دے گا ثم مَيَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يومِ القیامہ پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لَا رَيْبَ فِيهِ جس میں کوئی شک نہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَدُ اور جن دن قیامت قائم ہوگی یوم اِذن اس دن يَخْصَرُ الْمُغْطِلُونَ باطل پسر جو باطل کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خسارہ پائیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَافِيَا اور آپ دیکھو گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی كُلُّ أُمَّتٍ تُدْعَا إِلَىٰ كِتَابِهَا ہر امت پکاری جائے گی اپنے نامہ آمال کی طرف اپنی کتاب کی طرف جن پر ان کے آمال ہوگی ہر بندہ بولایا جائے گا کہ دیکھو آؤ پڑو جیسے ہم پہلے پڑھ جاؤنا اقرأ کتابک اپنی کتاب پکڑو آج کے دن صرف تمہارا اپنا کتاب خود ہی پڑھ لینا یہ حساب کے لئے کافی ہے تمہیں کسی ایکسٹرنل جج کی ضروری نہیں ہے تمہیں کسی جوری کی ضرورت نہیں ہے تم خود بخود فیصلہ کر سکتے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کا جو تم عمل کرتے تھے ہاظا کتابنا یہ ہماری کتاب يَمْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَق بولتی ہے تمہارے متعلق حق کے ساتھ ہماری کتاب جو ہے تمہارے متعلق حق کے ساتھ بولتی ہے سب کچھ حق لکھا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم اس میں لکھواتے ہیں جو تم عمل کرتے ہیں جو جو تم عمل کر رہے ہیں ایک ایک چیز اللہ لکھوائی جا رہے ہیں اور قیامت کے دن یہی سامنے کھل جائے گی ہمارے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسْوَوْا لَوْا جَوْا اِمَانَ لَائِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نِكَ عَمَلْ كِيَ فَيُدْخِرُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ تو اللہ ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں ذالکہ ہوا الفوز المبین اور یہی بڑی کھلی کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اَكَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَفَلَمْ تَقُنْ آیَاتِ تُتْلَعَ عَلَيْكُمْ سو کیا نہیں تھی میری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی فَاسْتَقْبَرْتُمْ تو تم نے تکبر کیا وَكُنْتُمْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور تم تھے مجرم قوم تمہاری آیات میرے اوپر پڑی نہیں جاتی تھی وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے قُلْ تم تم نے کہا دنیا کے اندر مَا نَدْرِيمَ السَّاعَا ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہوتی ہے اِنَّ ذُنُّوا إِلَّا ظَنَّا ہمیں تو ایک گمان ہے صرف یہ تو شک والی باتیں ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ اور ہمیں اس بات پر کوئی یقین نہیں وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ان پر ان کے عمال کی برائیاں کھل گئیں وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیا ان کو کس نے مَا کَانُ بِهِ استَحْزِئُونَ جس عذاب کے مزاق اڑایا کرتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَ اور کہا جائے گا آج کے دن نَنْسَاكُم ہم تمہیں بلا دیں گے کَمَا نَسِیْتُم جیسا کہ تم نے بلا دیا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تمہاری اس دن کی ملاقات کو وَمَا عَوَاكُمُ النَّارِ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِلِينَ اور نہیں تم تمہارا کوئی مددگار ہوگا ذَلِكُمْ یہ اس لیے بِأَنَّكُمْ اتَّخَصْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ غُزُوَ کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا سو آج وہ نہ نکالے جائیں گے اس سے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدِ پس اللہ ہی کے لیے ہر تعریف ہے رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور جو زمین کا بھی رب ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا درب وَلَهُ الْكِبْرِيَا اس کے لیے بڑھائی اور کِبْرِيَائی ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں بھی زمین اللہ کی آسمانوں کی جو مقلوق ہے وہ بھی اللہ کی بڑھائی بیان کرتے اور اللہ کی زمین کی مقلوق بھی اللہ کی بڑھائی بیان کرتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب اور حکمت والا ہے آگے ہے جیس سورة الْأَحْقَاف یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے نازل کرنا ہے اس کتاب کا من اللہ العزیز الحکیم اس اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے مَا خَلَقُنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے جو درمیان ہے مگر حق کے ساتھ وَعَجَلِن مُسَمَّا اور ایک مقررہ مدد تک کے لیے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا عَمَّا أُنذِرُوا جس سے وہ ڈرائی جاتے ہیں معرضون وہ اس سے اعراض کرتے ہیں جو کافر ہیں وہ اللہ کے عذاب سے اعراض کرتے ہیں قُلْ اَرْأَئِتُمْ ان سے کہہ دیجئے بھلا تم نے دیکھا مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے سوا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اَرُونِ مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ مجھے دکھاؤو کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا کیا انہوں نے کوئی پیدائش کیا زمین اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَابَات یا آسمانوں میں ان کا کچھ حصہ ہے آسمانوں کی پیدائش میں ہو سکتا ہے کوئی حصہ ہو اِتُونِ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَادَ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لے کے آؤ اگر تمہارے پاس دلیل ہے اَوْ اَثَارَةٍ مِّن عِلْم یا کوئی علمی نشانات لے کے آؤ کوئی علمی بات لے کے آؤ کوئی علمی دلیل لے کے آؤ کوئی کتاب لے کے آؤ کوئی آرگومنٹ لے کے آؤ اَن کن تم صادقین اگر تم سچے وَمَنْ أَوَلُّو اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُولِ اللَّهِ جو پکارتا ہے اللہ کے سوا مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ اِلَيَوْ مِلْ قِيَامَتَ ایسی مخلوق کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتی اس بندے سے بڑھ کر گمراہ اور ظالم اور نکارہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو پوری زندگی ایسی مخلوق کو پکارتا رہتا ہے جو اس کو سننی نہیں سکتی اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتی وَهُمْ عَنْ دُوَائِهِمْ غَافِلُون اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بولی جارے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگ مدانِ حشر میں جمع کیے جائیں گے قَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وہ ہوں گے ان کے دشمن یہی لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کَافِرِينُ اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تم ہمیں کب وہ کارتے تھے بھئی ہمیں نہ سنی نہ ہمارے وہم و گمان میں اسی طریقے سے ہر وہ بندہ جس کو معبود بنایا جاتا ہے ہر وہ مخلوق قیامت کے دن انکار کر دے گی کیونکہ اس دن اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتُ اور جب پڑی جاتی ہیں ان پر ہمارے واضح آیات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں کافر لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ کافر جنہوں نے انکار کیا حق کا اگر یہ میں نے خود گھڑ لیا ہوتا فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئَا تو تم مجھے اللہ سے بچانے میں کوئی بھی اختیار نہ رکھتا ہے یعنی اگر میں نے اپنی طرف سے قرآن گھڑا ہوتا تو پوری دنیا مجھے مل کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکتی وَاَعْلَمُ وَخُوب جانتا ہے بِمَا تُفِيضُونَ فِيهُمْ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهُمْ جو تم اس میں باتیں کرتے ہو کفا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تمہارے اور میرے درمیان وہ شہید گواہ کے طور پر کافی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَمْ مِنَ الرَّسُلِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں آیا تمہارے پاس یعنی میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا جو میں نے کبھی جس سے پہلے کوئی نہیں کی نہیں مجھ سے پہلے بہت رسول گزر چکے وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ مجھے یہ بتا کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے میرے ساتھ کیا کرنا ہے تمہارا کیا خیال ہے بھلا تم نے دیکھا اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہوا وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کے ساتھ کفر کر بیٹھے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنی اسرائیل میں سے ایک بندے نے اس کی گواہی بھی دے دی عَلَى مِثْلِهِ اس جیسی کتاب پر فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے تم پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا کہ تم نے تو اس قرآن کا انکار کیا یہ کہتے ہوئی یہ انسان نے خود بنا دی ہے جبکہ بنی اسرائیل جن کو تم اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل پڑھے لکھے لوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی آرگومنٹ ہوتا علمی طور پہ تو ہمیشہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو آگے کر دیتا ہے عیسائیوں کو تو آپ ان سے بات کریں کیونکہ آپ بس کتاب کا علم ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ ان کو بھسا سکتے ہیں ہم تو نہیں بھسا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر بنی اسرائیلی خود گواہی دیں کہ یہ سچا نبی اور وہ خود ایمان لے کے آئیں تو پھر تمہارا کیا حال ہے تمہارے صد کیا بنے گا کہ تم ان کو عالم سمجھتے ہو وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے اور تم جو ہے انکار کر بیٹھے ہو تم خود تکبر کر رہے ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ نہیں دایت دیتا ظالموں کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے بارے میں اگر ہوتا بہتر تو وہ ہم سے اس پہ پہل نہ کرتے یعنی انہوں نے کافروں نے مومنوں کے بارے میں کہا کہ اگر اس دین میں کوئی بہتری ہوتی تو کبھی بھی ہم سے آگے نہ نکلتے ہم ان سے آگے ہوتے اس میں اس کا مطلب ہے اس دین میں کوئی بہتری نہیں وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ اور جب انہوں نے نئی ہدایت پائی اس سے فَسَيْقُولُونَ تو اب وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پرانا جھوٹ ہے اصل میں اس میں کوئی خیر نہیں اگر خیر ہوتی تو ہم اس میں سب سے آگے ہوتے وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی اماماً ورحمتاً جو رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب قنانِ مجید مصدقن تصدیق کرنے والی ہے لساناً عربیاً عربی زبان میں ہے لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ تاکر رائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وَبُشْرَا لِلْمُحْسِنِينَ اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے ثُم بستقاموا پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کے لئے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اولئے کا اصحاب الجنة خالدین فیہا یہی جنتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جزائم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ان کا بدلہ ہے جو یہ عمل کیا کرتے تھے وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ اور ہم نے حکم دیا انسان کو وسیعت کی اپنے والدین کے بارے میں خسن سلوک کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَن اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف کے ساتھ وَوَضَتْهُ قُرْحَا اور جب اس کو جنات تو تب بھی تکلیف کے ساتھ جنات وَحَمْلُهُ اور اس کا حمل وہ بھی تکلیف کے ساتھ تھا جو اس کو بوجھ اٹھائے رکھا نو مہینے وہ بھی تکلیف ہی تھی بوجھ تھا وَفِصَالُهُ اور اس کا دودھ چھڑانا ثلاثون شہرات تیس مہینے میں یعنی تیس مہینے تک ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور منیمم پرگننسی کے جو پیرڈ ہوتا ہے وہ سکس منس ہے قرآن سنت کی مطابق کیونکہ اگر آپ دو سال دودھ پینے کا قرآن مجید کی دوسری آیت میں دو سال کا ذکر ہے تو اگر آپ دو سال نکالنے تو پیچھے چھ مہینے بچ جاتے ہیں وہ چھ مہینے منیمم پرگننسی پیرڈ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ حاضر بلکہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں ایک بندہ حاضر ہوا تو اس کی جو بیوی تھی اس کی چھ مہینے کے بعد پیدائش ہو گئی تو اس نے کہا اتنی جلدی پیدائش یہ تو نو مہینے بعد ہونی چاہیے تھی یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ٹائم تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بچہ پہلے سے پرگننٹ تھی تو انہوں نے جا کے کیس دائر کر دیا اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے اپنی اس بیوی پہ تو حضرت عثمان نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے حضرت عثمان نے کہا بچے کو اٹھانا پرگننسی کے پیریڈ جو ہے اور دودھ پلانا یہ تین یہ تیس مہینے تو دو سال تو دودھ پلانا کو ہو گیا جو برت کے بعد ہے جو ڈیلیوری کے بعد ہے تو باقی چھ مہینے ہو گئے اس کا مطلب ہے اگر چھ مہینے میں پیدائش ہو جاتی ہے تو یہ بچہ اسی عورت کا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا چھ مہینے کے اندر ہوا ہے تو یہ بچہ آپ کا ہی ہے تو اس سے کیا ہوا کہ ایک عورت کو بہت بڑے گناہ سے ازمائی سے بچ گئے حتی اذا بلغ اشدہو یہاں تک کہ جب وہ پہنچی اپنے جہاں تک کہ وہ بچہ جس کو اس نے جنا وہ جب پہنچا اپنی جوانی کو وَبَلَغَ أَرْبَعِنَ سَنَا اور وہ چالیس سال اس کو ہو گئے وہ چالیس سال کو پہنچا اس سے پتا چلا چالیس سال کے بھی جوانی ہوتے ہیں ہمارے عام طور پر پاکستانی ہم لوگ خاص طور پر بڑے صغیر فالے ہم لوگ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں لیکن خران مجید میں چالیس سال کے اوپر میں جوانی موجود ہے بعض علماء کہتے ہیں چالیس سال جو ہے وہ جوانی کا اینڈ ہے بارل اس کے بعد بڑاپا شروع ہو جاتا ہے قَالَ رَبِّ اَوزِعْنِ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا اللَّتِ اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ جو تُو نے انام کی مجھ کے اوپر وَعَلَى وَالِدَيَّ اور میرے والدین پر وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور یہ کہ میں نیک عمل کروں ترضا ہو جو تجھے پسند ہو وَأَصْلِحْلِ فِي دُرِّيَّتِ اور اصلاح کر دے میرے لئے میری اولاد میں جب اللہ تعالی نے اس کو پیدائش دی تو اس نے اپنے والدین کے لئے نیکی کا کام کیا اللہ کی بھی بندگی کی والدین کے لئے دعائیں کی اپنی والدین کے ایفرٹس کو اکنالج کیا ایک یہ بندہ ہے اب ایک اور اولاد آگے بھی ہے جس کا بھی اللہ ذکر کریں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں نَتَقَبَّلُ عَنْهُم ہم قبول کرتے ہیں ان سے احسن ما عَمِلون بہترین عمل جو انہوں نے کیے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِم اور ہم درگزر کر دیتے ہیں ان کی برائیوں سے فی اصحاب الجنہ یہ اہل جنت میں سے ہیں وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِينَ سَجَّا وَادَا ہے اس کے لئے کَانُوا يُعَدُونَ یعنی سچا وَادَا ہے جو انہیں وَادَا دیا جاتا ہے وَالَّذِي قَالَ لِي وَالِدَيْهِ اور وہ جس نے کہا اپنے ماباب کے لئے اُفِّلْ لَكُمَا افسوس تمہارے لئے اتعیدانی کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِ جبکہ بہت سے گروہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں پہلے اللہ نے ایک ایسی اولاد کی مثال دی جو نیک ہے جو اپنے والدین کی ایفرٹس کو اکنالج کرنے والی ہے اللہ کی وحدانیت پر شکر کرنے والی ہے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی دعائیں کرنے والی ہے اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ ان کی گناہوں کو بھی دور کر دے گا اب دوسری اولاد کیا ہے دوسری اولاد وہ ایسی ہے جو ناخلف اولاد ہیں وہ اپنے والدین کو کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے آپ کے اوپر افسوس آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ زندہ ہوں گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دے جس طرح بیچارے ہیں ہمارے عام طور پر مجورٹی ماں باپ ہیں اولادیں تباہ ہو جائیں تو وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق کرے ایمان لیا لیکن عام طور پر جس طرح ہوتا ہے مائیں محبت سے کہتی ہیں کچھ ہمارے ہاں جو ہے ایسی بددعائیں ہیں جو کہ بیسیکلی محبت کی علامت ہوتی ہیں جیسے ہیں نا تیرا بیڑا غرق ہو جائے ماں باپ کہتے ہیں اب ان سے مراد اصل میں نہیں ہوتا کہ واقعی وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اب ابھی ایک محبت کی نشانی تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ہر قوم میں ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں عربی کے اندر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے اس طرح کے الفاظ ہیں لیکن اس سے معانی جو ہے برے نہیں ہوتے بیسے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان یہ ناستعمال کریں ان کی جگہ دوائیہ کلماتیں گے لیکن اگر کوئی بندہ مو بے کر لے معاشرے کے اندر اگر وہ غلط معانی میں استعمال نہیں ہوتے تو ایسی باتیں اگر ماں باپ کرتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف قرآنی لوگوں کے قصے کہانی ہیں اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہماری عذاب کی بات ثابت ہو گئی فی امہ من اس امتوں میں سے قد خلط من قبلہن جو گزر چکی ان سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے انہم کانو خاسرین بے شک یہ خسارہ پانے والے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو پہلی امتوں میں بھی گزرے جن کے ساتھ ہم نے وہی سلوک کیا کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا اور یہ جاہے وہ جنات بھی تھے اور انسان دونوں کو اللہ نے تباہ کیا اس طرح اللہ کہتا ہے یہی خسارہ پانے والے تھے وَلِكُلِّن دَرَجَاتُمَّا عَمِلُوا مِمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لئے درجیں ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ تاکہ وہ پورا دیں ان کو ان کے عمال کا بدلہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جز دن کافروں کو آگ پہ پیش کیا جائے گا اِذْحَبْ اَذْحَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا کیا تم حاصل کر چکے اپنی دنیا کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتیں وَاسْتَمْتَعْتُمْ بھیا اور تم نے خود ان سے فائدہ اٹھایا فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَلْهُونَ یعنی تم دنیا میں جو ملنا تھا وہ مل گیا دنیا کی ساری نعمتیں تم حاصل کر چکے ہو فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَلْهُونَ پس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں اس کی ورہ سے بِغَيْرِ الْحَقِّ بَغَيْرِ حَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَسْقُونَ اور جو تم اللہ کی نافرمانیہ کرتے تھے اس کی وجہ سے وَذْكُرْ أَخَاعَات اور یاد کیجئے آدھ کے بھائی کو یعنی یاد کیجئے آدھ کے بھائی یعنی قوم آدھ کے بھائی حضرتِ حُود کو اِذْاَنْذَرَ قَوْمَهُ جب انہوں نے ڈرائیا اپنی قوم کو احقافی احقاف کے مقام پہ احقاف ایک جگہ ہے جو ان کا علاقہ تھا احقاف کہتے ہیں حقف ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بلند جو ہے نا ٹیلے ہوتے ہیں مٹی کے تو یہ قوم آدھ کی جگہ یمن کے پاس یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے تو یہ ان کی قوم وہاں پہ بات آج بھی ان کے کھنٹرات وہاں پہ موجود اللہ کہتے ہیں وہاں پہ حضرتِ حُود نے اپنی قوم قوم آدھ کو ڈرائیا وَقَدْ خَلَطِ النُّدْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اور گزر چکے ڈرانے والے اس سے پہلے قوم آدھ سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے وَمِنْ خَلْفِهِ اور اس کے بعد بھی گزرے اِلَّا اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهَ اور سب نے کیا ڈرائیا اور کیا ان کو نصیحت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِيَوْ مِنْ عَظِيمِ میں تم سے ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب اس کے بارے میں قَالُوا اَجِئْتَنَا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس لائے ہو تم آئے ہو ہمارے پاس لِتَأْفِقَنَا عَنْ آلِحَةِنَا تَاکہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے ہو عذاب اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تم سچے ہوں قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کا عذاب کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں وَأُبَلِّكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اور میں پہنچاتا ہوں جو میری طرف پیغام بھیجا گیا وَلَكِنِّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تم جاہل قوم فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا پس جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو اب ہوا یہ قوم عاد پر کیسے عذاب آیا انہوں نے دیکھا ایک بادل آیا جو ان کی وادیوں کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا اس نے کہا یہ تو بادل ہے یہ ہم پر بارش برسانے لگا یہ تو رحمت آ رہی ہے وہ خوش ہونے لگے اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری نعمتیں نہیں تھی یہ بارش نہیں تھی بلکہ یہ تھا یہ وہ عذاب تھا جس کی تم جلدی کر رہے تھے اس میں ایک ایسی آندی اور طفان تھا عذاب علیم جو ایک دردناک عذاب کی صورت میں تھا اس نے تحس نحس کر دیا ہر چیز کو اپنے رب کی حکم کس طفان تھا وہ جو طفان تھا آندی کا طفان تھا اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اپنے رب کی حکم سے پس وہ ہو گئے اس حالت میں کہ نہیں کچھ نظر آتا تھا مگر ان کے گھر یعنی صبح کے وقت سب کچھ ایسے ختم ہو گئے ایسے مٹیوں کے اندر طفان آندی کے اندر اور مٹی کے اندر ایسے یعنی اندے مو غائب ہو گئے اور صرف ان کے گھر رہ گئے اس طرح سے ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوموں کو ہم نے ان کو قدرت دی اس میں جو ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی ہم نے ان کو ایسی طاقتیں اور ایسے وسائل اور ایسی نعمتیں اتا کی جو تمہیں نہیں ہم نے دیئی اور ہم نے دیئے تھے ان کو کان ان کو آنکھیں اور ان کو دل لیکن نہ ان کے کانوں نے نہ ان کے کانوں نے کوئی فائدہ دیا نہ ان کی آنکھوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا اور نہ ان کے دلوں نے ان کو کچھ فائدہ دیا جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور گھیر لیا اس چیز میں جس کا وہ مزاک اڑایا کرتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَحَوْلَكُمْ اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دی تمہارے اردگرد کی بستیاں وَصَرْتْ مِنَا الْقُرَا وَصَرَّفْنَا الْآیَاتِ اور ہم نے بار بار دکھائیں اپنی نشانیاں لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں فَلَوْلَا پَسْ کیوں نَصَرَهُمْ نَحِمْ 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 مَدَدْ کی ان کی ان نے ان کو کیوں کچھ فائدہ نہیں لیا بَلْظَلُّوا عَنْهُمْ بلکہ وہ سب غائب ہو گئے ان سے وَذَلِكَ اِفْكُهُمْ اور یہ ایک بہتان تھا ان کا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور نہیں تھے مگر وہ جھوڑتے افترا کرتے وَإِذَا صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا وَإِذَا صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ اور جب ہم پھیر لائے آپ کی طرف ایک جماعت جنات کی يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وہ قرآنِ مجید سنتے تھے فَلَمَّا حَوَرُوهُ جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس قَالُوا انصِتُوا انہوں نے کہا چُبھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآنِ مجید پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت گزری وہاں سے اور جب وہ آپس میں جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسری کو کیا کہا انصِتُو خموش ہو جو فَلَمَّا قُضِيَا پس جب آپ نے پڑھنا قرآنِ مجید بند کر دیا مکمل کر لیا وَاللَّوْ اِلَا قَوْمِهِمْ مُنزِرِينَ وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے ڈرانے ہوئے ڈراتے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس ایمان لے کے گئے اور اپنی قوم کو جا کے ڈرانا شروع کر دیا کس بات پہ کیا کہا قَالُوْ يَا قَوْمَنَا انہوں نے کہا اے ہماری قوم اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا ہم نے سنی ہے ایک کتاب قرآنِ مجید اُنزِرَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے مُصَدِّقَ الْمَا بَيْنَيْ رَيْ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے يَهْدِي بِهِ إِلَى الْحَقِّ وہ نحنمائی کرتی ہے حق کی طرف وَإِذَا طَرِيقٍ مُسْتَقِين اور سیدھے رستے کی طرف يَا قَوْمَنَا اے ہماری قوم اجیبو داعی اللہ قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لو وَآمِنُو بِهِ اور ایمان لیا اس کے اوپر يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وہ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف کر دے گا وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور تمہیں پناہ دے دے گا دردناک عذاب سے وَمَنْ لَا يُجِرْ دَاعِي اللَّهِ اور جس نے اللہ کے دعی اللہ کے پکارنے والے کی بات کو نا قبول کیا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں آجز نہیں کرنے والا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مددگار بھی نہ ہوگا اولائی کا فی ضلال مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں اَوَلَمْ جَرَوْكَا أَنُوْنَا نَيْ دیکھا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ اور وہ ان کے پیدائی سے تھکا نہیں بِقَادِنِ وہ قادر ہے عَلَىٰ اَن يُحِيَ الْمَوْتَى کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير بلکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْنَّارِ اور جز دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ اور کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب تیری قسم یہ بلکل سچ ہے قَالَ فَذُوْقُ الْعَذَابَ کہا جائے گا اللہ کہیں گے اب چکھو عذاب کو بِمَا كُنْتُمْ تَقْفِرُونَ اُن آمال کی اُس کفر کی وجہ سے تو جو تم کیا کرتے تھے فَصبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے قَمَا صَوَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا آپ سے پہلے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور آپ جلدی نہ کیجئے قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَا گویا کہ وہ دیکھیں گے مَا يُعَدُونَ جس کا وہ وعدہ کیا جاتا ہے ان سے اللہ کہتا ہے جس دن وہ قیامت جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب کا جس دن وہ اس کو دیکھیں گے اس دن وہ یہ سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر وہ صرف ایک دن کی گھڑی گزار ہے ایک گھنٹہ بس دنیا کا رہے ہیں فَحَلْ يُحْلَكُ بَلَاغ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک صرف پیغام کو پہنچانا ہے فَحَلْ يُحْلَكُ إِلَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پس ہلاک نہ ہوں گے مگر نافرمان قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ محمد ہے یہ مدنی سورت ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہرمان اور رحم کرنے والا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے اَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ان کے سارے اعمال زائے ہوگئے وَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی ان کے سارے اعمال زائے کر دئیے گئے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور ایمان لے کے آئے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم سیئیاتیہم اس نے دور کر دیئے ان سے ان کی برائیوں کو جو ایمان لے کے آئے اس کے اوپر اللہ نے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور درست کر دیئے ان کے احوال اور ان کے حالات ذَلِكَ بِيَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اتبعوا الباطلہ ان نے باطل کی پیروی کی وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لے کے آئے اتبعوا الحق انہوں نے حق کی پیروی کی مِنْ رَبِّهِمْ جو ان کے رب کی طرف سے تھا کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اسی طرح سے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے ان کی مثالیں فَإِذَا لَقِيْتُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب تم لڑائی کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تمہاری جنگ ہو فَضَرْبَ الرِّقَاب تو ان کی گردنوں پر مارو اصل میں مدینہ کے ہیں نا یہ مدینی صورت ہے تو اس میں اللہ جہاد کے احسانات دے رہے ہیں حَتَّى اِذَا أَذْخَنْتُمُوْهُمْ جب تم خوب خون ریزی کرلو فَشُدُّ الْوَثَاقَ تو مضبوطی سے ان کو قید کرلو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لڑائی کے دوران اللہ نے مختلف آپشن دے ایک تو یہ کہ ان کی گردنوں پر مارو خوب ان کا جو ہے نا قلعہ کمہ کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اچھی طرح خون ریزی ہو جائے اس کے بعد قیدیوں کو پکڑ لو اور قیدیوں کو قید کر لو اب قیدیوں کے ساتھ کیا مام کرنا ہے دو چیز تم احسان کر کے ان کو ازاد بھی کر سکتے ہو اگر آپ سکیں کسی میں خیر ہے اور دوسری آپشن کیا ہے کہ کسی سے آپ کچھ فیسے لے کے فیدیہ لے کے آپ ان کو ازاد بھی کر سکتے ہو ذالکہ یہ اس لیے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ یہ حکم ہے اللہ کا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَن تصر منہم ضرور انتقام لیتا ان سے وَلَاكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْض لیکن تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو دوسرے سے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے فَلَنْ يُضِلَّ عَمَالَهُمْ تو ہرگز ان کے عمال وہ ضائع نہیں کرے گا سَيَهْدِيهِمْ وہ جلد ان کو ہدایت دے گا وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ اور ان کے جو احوال ہیں ان کے حالات ہیں ان کو بہتر بنا دے گا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں ایسی جنت میں عرفا ہا لہم جس کی پہلے ہی ان کو پہچان کرا دی گئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوَ اِن تَنصُرُوا اللَّهَ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کی دین کی مدد کرو گے يَنصُرْكُمْ وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامُكُمْ تمہارے قزموں کو جمع دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْرُوَ لُوَ جِنْهُنَا كُفَرْ کیا فَتَعْسَلْ لَهُمْ ان کے لئے تباہی ہے وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ نے ان کے عمال کو زائع کر دیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ یہ اس لئے کہ انہوں نے ناپسند کیا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جُو اللَّهُ نے نازل کیا وحی کو ناپسند کرنے والے تھے فَأَحْبَتْ اَعْمَالَهُمْ تو ان کے عمال کو اللہ نے زائع کر دیا مقام بنا دیا خالی کر دیا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا اور کافروں کے لئے اس کے مانند اور بھی سزائیں ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ یہ اس لئے کہ اللہ تعالی مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے اللہ مددگار ہے کن کا ایمان والوں کے لئے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَعِمِلُ الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنات ایسے بغات میں تجری من تحتیہ الانہار بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يَتَمَتَّعُونَ وہ فائدہ اٹھائیں گے وَيَأْكُلُونَ اور کھاتے ہیں اس طرح کَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جیسا کہ جانور کھاتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے دنیا کے اندر ان کی زندگی کیسی ہے جانوروں کی طرح کی زندگی ہے اور اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم اور آگ ہے وَقَعِيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ اور بہت سی ایسی بستیاں ہیَأَشَدُ قُوَّةً مِنْ قَرِيَةِ وہ آپ کی بستی سے بہت زیادہ قوت میں آگے تھی طاقتور تھی اللہ تھی اخرجت کا وہ جس نے آپ کو نکال دیا اس بستی نے جس نے آپ کو نکال دیا مکہ والوں نے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سب سب تشریف لے گئے مدینہ کی طرف تو اللہ کہتے ہیں کتنی ایسی بستیاں ہیں جو ان بستیوں سے بہت طاقتور تھی اَحْلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو تباہ کر دیا فَلَا نَوْصِرَ لَهُمْ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا ان کا اَفَمَنْ كَانَ عَلَا بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو کَمَنْ زُيِّنَ لَهُ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ جس کے لیے اس کے برے آمال کو اچھا کر دیا گیا وَاتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے پڑا رہا مثل الجنت اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مثال جنت والوں کی جنت کی مثال اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے پرہیزگاروں سے وہ کیا ہے اس کی کیا حالات ہے اللہ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے فِيهَا أَنْحَارٌ اس میں نہریں ہیں مِمَّاِنْ غَيْرِ آسِن ایسے پانی والی نہریں جس کی بدبو نہیں ہیں آپ پتہ ہے پانی کچھ دیر اگر ٹھہرا رہے تو اس کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جنت کا ایسا پانی ہے جس سے کبھی بھی کوئی سمیل نہیں آئے گی وَأَنْحَارٌ مِنْ لَبَنِنْ اور نہریں ہیں دودھ کی لم يتغیر طعمو ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرٍ اور خمر شراب کی بھی نہریں ہیں لذتِ لِشَارِبِينَ جو پینے والوں کے بڑی ہی لذیذ ہے اور ایسی شراب جس کے بارے میں پہلے ذکر کر دیا کہ اس سے نہ کوئی سردرد ہوگا اور نہ اس سے کوئی بندہ بہکی بہکی باتیں کرے وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّةٍ اور نہریں ہیں شہد کی مصفہ جو بڑا صاف کیا گیا ہو شہد بھی آپ کو بتائیں روفاں میں بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو بہت صاف کر دیں تو کتنا وہ یعنی کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ تو اللہ کہتے ہیں یہ ایسا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتٍ اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اور سب سے بڑی بات ہے اپنے رب کی مغفرت اور بخشش ہے کَمَنْ هُوَا خَالِدٌ کیا یہ نعمتیں اس بندے کے لئے جو ہیں یعنی جو جنتیوں کے لئے اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں کیا یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو خالد فِي النَّارِ جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے امیجن کریں کہ جس بندے کو یہ نہریں اللہ عطا کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے وَسُقُو مَا أَنْحَمِيمًا نہیں پلایا جائے گا اس کو کوئی پانی یعنی انہیں پلایا جائے گا گرم پانی اس میں فَقَطْتَعَا أَمْعَاءَهُمْ اور وہ پانی ایسا ہوگا جو ان کی آنتڑی ہے ان کو کٹ دے گا پکڑے گا تو اللہ نے کہا ایک طرف یہ ہے جن کے پانی کیا ہے وہ شہد کی لہرے ہیں دودھ کی ہیں شراب کی ہیں اور پانی ٹھنڈا میٹھا جس سے کبھی سمیل نہیں آئے گی کیا جن لوگوں کو یہ نعمتیں ملنی ہیں یہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور جن کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ایسا پانی جو ان کے پیٹوں میں جب جائے گا تم کیا کرے گا ان کی آنتڈیوں کو کار دے گا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں حتی اذا خرجو من عندکا جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس نے ابھی کیا بات کہی منافقین کے اللہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ایکٹ کر رہے تھے ہیں جیسے سب کچھ سن رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ سے نکلتے ہیں مزاق اڑانے کے لیے صحابہ سے پوچھتے ہیں اہلِ علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ نبی نے بھی کیا بات کیا میں تو کچھ سمجھی نہیں آئی یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا اللہ نے ان کی ہدایت مزید بڑھا دی اور اللہ نے ان کو پرہیزگاری اتا کی فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّعَةِ پس نہیں وہ منتظر نہیں وہ انتظار کر رہے مگر کس کا قیامت کا گھڑی کا اَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتًا کہ وہ آجے گی ان کے اوپر اچانک فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا اس کی نشانیاں تو پہلے ہی آ چکی ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہے جیسے کہ حدیث تمیمداری میں آیا تھا دجال دجال نے حضرت تمیمداری سے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ نبی آگیا اس نے کہا کہ نبی آگیا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میرے نکلنے کا وقت قریب آگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں آگئی ہیں اور اس میں سے سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود آجانا ہے فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ اللہ کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آگئی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہا نصیب ہوگا فَأَعْلَمْ پس جان لو اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی معبود وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ اپنے گناہوں کی معافی مانگئے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو ہیں ان کی بھی گناہوں کی معافی مانگئے وَاللَّهُ يَعْلَمْ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْبَاكُمْ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھٹنے کو اور تمہارے رہنے سہنے کو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ کیوں نہ اتاری کیوں نہ اتاری گئی ایک سورت فَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ یعنی کونسی سورت کی بات ہو رہی ہے اہلِ ایمان پہلے کہتے تھے جہاد کے بارے میں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہی فَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَتٌ جب اتاری گئی ایسی سورت جس کے آیات بہت محکم تھی واضح تھی وَدُكِرَ فِيهَ الْقِتَالِ اور اس میں جنگ کا ذکر کیا گیا جنگ کا حکم دیا گیا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاقی يَمْذُرُونَ إِلَيْكَ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کہ اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس کے اوپر موت کی بہوشی تاری ہو گئی یعنی وہ پہلے بعد تقاضہ کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جہاد کی آیت سورت کیوں نہیں نازل ہوئی جب سورت نازل ہو گئی تو اہلِ ایمان نے تو اس کو قبول کیا لیکن منافقین کیا تھے وہ ایسے در گئے اور ان کی نظریں ایسے آپ کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی تاری ہو گئی فَأَوْلَا لَهُمْ اللہ کہتے ہیں ان کے لئے خرابی ہو طاعت وقول معروف صحیح تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پھر جب حکم لازم ہو جائے فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ تو اگر وہ سچے ہوتے اللہ کے ساتھ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو البتہ ان کے لئے بہت بہتر ہوتا تو اللہ کہتے ہیں چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ بات مانتے اطاعت کرتے قبول کرتے جب اللہ نے بات ایک دفعہ فیصلہ کر دیا کہ اب جہاد کرنا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ پھر سچے ہوتے اور یہ ان کے لئے بہتر تھا فَهَلْ عَسَيْتُمْ تو عَنْ قَرِيبْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم والی بن گے یا حاکم بن جاؤ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تو تم فساد مچاؤو گے زمین میں وَتُقَطِعُ أَرْحَامَكُمْ اور تم رشتداریوں کو توڑ دوگے اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ ان کو حاکم بنا دے کسی جمین کے اوپر سلطہ عطا کر دے تو یہ کیا کریں گے زمین میں فساد بلائیں گے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے جو رشتداریوں اور رشتے ناتے توڑنا شروع کر دیں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهِ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی فَأَصَمَّهُمْ ان کو اللہ نے بہرا کر دیا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھیں اللہ نے اندی کر دیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے اَمَعَلَا قُلُوبِنْ اَقْفَالُهَا یا ان کے دلوں میں طالے لگے ہوئے بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے اپنی پیٹھوں کے بل جنہوں نے مو پھیر لیا جبکہ ہدایت ان کے لئے واضح ہو گئی اس کے بعد شیطان نے ان کے لئے خوبصورت بنا دیا اور ان کے لئے محلت بہت لمبی بتائی کہا کوئی مستانی بھی بڑا ٹائم موجود ہے کوئی مستانی ٹینشن نہیں ہے دنیا ہی ہے سب کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ان کے برے آمال کو ان کے لئے اچھا کر دیا شیطان جو ہے نا انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ یہ اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا قَرِهُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ جِرُنْ نَاپَسَنْدْ كِيَا جو نازل کیا اللہ نے سَنُطِعُكُمْ ان قریب ہم تمہارا کہا مان لیں گے فِي بَعْدِ الْأَمْرِ بَعْضِ مَعْمَلَاتِ مِن وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِسْرَارَهُمْ لیکن اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ پس کیسا ہوگا ان کا حال جب ان کی فرشتے روح قبض کریں گے يَضْرِمُونَ بُجُوحَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ جو ان کے موہوں پر ان کو ماریں گے اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَتَّبَعُوا یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی مَا أَسْخَطَ اللَّهَ جس نے اللہ تعالیٰ کو نراز کیا انہوں نے پیروی اس شخص کی کی جس نے اللہ کو نراز کیا وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو فَأَحْبَطْ أَعْمَالَهُمْ اللہ نے ان کے سارے اچھے عمال ضائع کر دی تو کافر جو ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اگر اچھے عمل کر بھی دیں دنیا میں کوئی ہمینیٹیرین ہمینیٹی کے نام میں سے جتنی مرضی وہ اپنی جو ہے وہ ٹرسٹ چلال ہیں جو مرضی کر لیں اللہ کہتے ہیں ان کے عمال کو اللہ کی ضرورت نہیں یہ سب اللہ ضائع کر دیتے بلکہ ہم پہلے آیت پڑھ چکے ہیں اللہ ان کو دنیا میں ان کا فائدہ تھوڑا بہت فائدہ دے دیتے ہیں جو ان کا تھوڑا بہت فائدہ بنتا ان کو دے دیتے ہیں آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہوتا اَمْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے یعنی نفاق کا مرض ہے اللہ یخرج اللہ ادغانہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی عداوتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے وَلَوْ نَشَعُوا اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو ہم دکھا دیں وہ لوگ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو آپ ان کو پہچان لیں ان کے چہروں سے چہروں کی نشانیوں سے آپ ان کو پہچان لیں اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے عداوتیں اور ان کے بغض کو چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منافقین کو آپ کے سامنے واضح کر دیں اور آپ کو ان کے چہرے دیکھے پتا چل جائے اچھا یہ افلاح ہمتنا منافق ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے منافقین کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا ان کی لسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ بن یمان کو پہلے ہی بتا دی تھی آپ نے بات سنی ہوئی ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْلِ الْقُولِ اور تم ضرور پہچان لوگ ہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے اگر نہیں بھی اللہ نے بتایا پھر بھی تم ان کے بات کرنے کے انداز سے ان کے اطوار سے ان کی ایٹیچیوٹ اور بیہیوئر سے تم بتا چلے گا اچھے یہ منافق ہیں اور یہی صحابہ انہی بیہیوئر کے ورے سے پہچان لیتے تھے یہ بندہ منافق ہیں کچھ نشانیاں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے کہ کوئی بندہ جو نماز میں لیٹ آتا تھا جو نماز میں پیچھے رہنا مارا ہوتا تھا ہمیشہ ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہیں سبحان اللہ اس طرح کی نشانیاں جو بندہ جھوٹ بولتا تھا اور وہ اب بندہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھی بیان کر دی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور جو بندہ لڑائی کے وقت دھڑتا ہے یہ ساری نشانیاں کن لوگوں کی ہیں یہ ساری منافقین کی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اللہ جانتا ہے خوب تمہارے آمال کو وَلَنَبْلُوا اَنَّكُمْ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے سبر کرنے والے کون ہیں وَلَنَبْلُوا اَخْبَارَكُمْ اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات کو بھی تمہاری خبروں کو بھی اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا بِشَكْ وَلُوْكَ جُنْنَ کُفَرْ کیا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکا وَشَاقُ الرَّسُولَ وَالرَّسُولَ کی مُخَالفت کی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى حَلَانکہ ان کے پاس ہدایت واضح ہو چکی تھی لَنْ يَذُرُوا اللَّهَ شَيْعَ ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے وَسَيُحْبِطُوا اَعْمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو ضائع کر دے گا دیکھیں اللہ بار بار ان کے عمال کی بات کر رہے ہیں بار بار ان کے عمال کی ضائع کر دے گا ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں یہ ہمیشہ آرگیو کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے اچھے لوگ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اللہ ان کے عمال ضائع کر دے گا یہ آیات ہے سورہ محمد اس کو پڑھ کے سنائے اسے کہ یہ پڑھے اور ہر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کو کیوں نہیں اللہ تلامال ضائع کرے گا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راستے لوگوں کو روتے ہیں ثم ماتو پھر وہ مر جاتے ہیں وہم کفار کفر کی حالت میں فلن یغفر اللہ لہم اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے فلا تہنو وتدعو الیسلم بس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ ان کو صلح کی طرف یعنی صلح کی طرف پہل نہ کرو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ تم ہی غالب رہنے والے ہو وَاللَّهُمَعَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہیں وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اور وہ ہرگز کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَا دُنْيَا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے وَإِنْتُؤْمِنُ وَتَتَّقُوْ اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو یُعْتِكُمْ وہ تمہیں دے گا اجورکم تمہارے عجر تمہارے بدلے اللہ تمہیں دے گا وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور نہیں وہ تم سے مانگے گا تمہارے مال پورے کے پورے یعنی اللہ تعالیٰ تم سے کچھ تمہارے مال نہیں مانگے گا صدقات کے لیے یہاں سے مراد یہ ہے علماء کہتے ہیں اس سے مراد سارے مال نہیں مانگے گا بیسے تو اللہ مانگتے ہیں ظاہر اللہ تعالیٰ زکاة کا مطالبہ کرتے ہیں صدقات کا مطالبہ لیکن سارے مال نہیں مانگ گیا اِنْيَسْأَلْكُمُوْحَ اگر وہ تم سے سارے مال مانگ لے پورا کا پورا مال مانگ لے فَيُحْفِكُمْ پھر تم سے اسرار کرتا رہے تَبْخَلُو تو تم بخل کرو گے وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ اور ظاہر ہو جائیں گی تمہاری عداوتیں اس سے کم مطلب کیا علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم دے کہ زکاة ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹس ہے کبھی آپ کیلکلیٹ کریں اتنی تھوڑی سی بنتی ہے اللہ نے کیوں اتنی تھوڑی سی مانگی ہے اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں سارا مال دے دو ٹھیک ہے نا اور مال کا حق بھی یہ ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں جتنا بچ گیا سارا خرچ کر دو سارا کچھ آپ خرچ کر دیں لیکن اللہ آپ سے یہ تقاضی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے انسان کی کمزوری یہ سی لیسی بات ہے انسان نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے اس کے لئے اس کو مال چاہیے اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے مال پورا مانگتے اور اس پہ اسرار کرتے کہ نہیں تم نے دینا ہے ضروری تو لوگ نہ دے پاتے بخیلی کرتے مجبورن ہو جاتے ہیں مجبورن نہ دے پاتے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا مال کی جو محبت ہے ان کی وہ ان کی ظاہر ہو جاتی اہل ایمان کی بارے بات کر رہے ہیں اہل ایمان ایون بچارے نہ برداشت کر سکتے تو اللہ کی رحمت ہے ہا انتم ہا اولا ہا تم ہی وہ لوگ ہو تُدعون لیتن فیقو فی سبیل اللہ تم میں پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی رامے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تم میں سے کچھ ایسے ہے جو پھر بخیلی کرتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ تو اس کا بخل اس کے اپنی ذات کے خلاف ہے اس کا نقصار اس کے اپنی جان کو ہوگا وہ اپنی جان کے بارے میں بخل کرتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ بے نیاز ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو وَإِن تَتَوَلَّو اگر تم انکار کر دو مو پھیر لو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وہ تمہاری قوم کے علاوہ کسی قوم کو تم سے بدل دے گا یعنی تمہاری قوم کو بدل کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِينَا بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح اچھا یہ اس کا جو تھوڑا سا بیگراؤنڈ سن لیجئے تفصیل تو بہت زیادہ ہے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں سورہ فتح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا جنگِ خدنق کے بعد غزوہ احضاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں مکہ کا تواف کر رہے ہیں تو آپ نے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کیا کریں عمرہ کرنے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو کٹھا کیا اور انہیں کہا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہم چلتے ہیں سارے صحابہ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کے گئے بلکہ اپنے جانور بھی لے کے گئے اللہ پہ یقین اور اعتماد اتنا تھا کہ سارے اپنا جانور لے کے اور احرام مان کے چلے گئے اچھا جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ کافروں نے ان کو روک دیا اور اس کے بعد کیا ہوا کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے حالانکہ کافروں کی یہ پہلے سے یعنی ان کی یہ ان کا کلیم تھا کہ ہمارے دشمن بھی اگر تواف کرنے آئیں گے جس قوم سے ہماری دشمن ہی بھی ہو اگر وہ تواف کرنا چاہیں گے حج یا عمرہ کرنا چاہیں گے ہم ان کو روکیں گے نہیں وہ ویلکم ہے لیکن جب مسلمان آئے انہ نے روک دیا انہ نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے تو پھر مسلمانوں کا آپس میں ان کے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں اور یعنی کچھ پیغام رساں ادھر گئے کچھ ادھر گئے تو معاملات جو ہیں چلتے رہے کچھ معاملات لوگوں نے انٹر میڈیریز کچھ قبیلے کے لوگ سردار تھے وہ درمیان میں پڑے انہوں نے کوشش پی کی کہ معاملات کو ریزولف کریں لیکن مسلمان وہاں پہ بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ چونکہ آپ کا ایک اپنی وجاہت ہے آپ کا ایک ان کے ہاں مقام ہے عزت ہے تو آپ جائیں تو حضرت عثمان گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا حضرت عثمان کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جب روکا تو افواب پھلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا گیا کہ اب ہمارا میرا ایک میرا ایک یعنی امباسیڈر آپ پاتے ہیں امباسیڈر کو کسی بھی جگہ پہ قتل نہیں کیا رہا تھا یہاں تک کہ جو مسلمہ کا ذاب تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے جب اپنا امباسیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کیا تم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو اور انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے کے ہیں وہ ہمارا نبی ہے اللہ کے رسول نے کہا اگر تم امباسیڈر نہ ہوتے ہیں تو میں نے تمہیں قتل کر دینا تھا تمہیں ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہنا دیا لیکن چونکہ اللہ کے رسول اس کو جانے دیا تو کہنے کا مطلب ہے تو انہوں نے یہ ایک یعنی یہ چیز دنیا کے ورلڈ سٹانڈرز کے مطابق یہ چیز ایکسپٹڈ ہے ایتھیکل سمجھی جاتی ان ایتھیکل سمجھی جاتی کہ آپ کسی امباسیڈر کو ایون آپ کا دشمن اگر ملک ہے اس کو کچھ آپ کا تکلیف نے تو انہوں نے کیا کیا حضرت عثمان کو روک لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صحابہ سے بیعت لی وہ بیعت جو تھی نا وہ بیعت یہ تھی اسے بیعت رزوان کہتے ہیں اور سب نے بیعت کی چودہ سو کے قریب صحابہ تھے سب کے سب نے بیعت کی کہ ہم سب اپنی جان لٹا دیں گے اور جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے اپنی پوری پوری جان لگا دیں گے تو اس سے یہ ہوا کہ ابھی انہوں نے بیعت لی اور اللہ تعالی نے اس چیز کو بڑا پسند کیا ایک درخت کے نیچے انہوں نے بیعت لی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اور اپنے صحابی اپنے بھائی کے لیے مسلمان بھائی کے لیے دین کی خاطر وہ اپنی جان لے گربانی کی انہوں نے بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارال انہوں نے بیعت تو لے لی لیکن کچھ دیر بعد حضرت عثمان واپس آگئے تو اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو کفار کے لوگوں کو بھی تھوڑا ان کو بھی شرم دلائی گئی کہ ان کو بھی احساس ہوا ہم اسی طریقے سے مسلمانوں کے ذات ان کو نظرانداز نہیں کر سکتے مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی تھی کہ اب وہ مجبور ہوگے مسلمانوں سے نیگوشیئٹ کرنے پہ تو آئے نیگوشیئشنز ہوئیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں تیپ آئیں جو کچھ چیزیں تیپ آئیں ان میں سے سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ دس سال تک لڑائی نہیں ہوگی اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں تھی کچھ ایسی شرطیں یعنی کچھ ایسے کلاوزز تھے جن کے اوپر دونوں نے ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی چیزوں میں کفار نے فیورلی اپنے اوپر جان کے تو صحابہ نہیں مانتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ ان کو ماننے کوئی بات نہیں یہ آپ کے لئے خیر ہوگی اس میں تو سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے حضرت اوپر پر خطاب بڑے گرم ہوئے بلکہ حضرت ابو بکر کے پاس سے لگے تو انہوں کیوں نہیں سمجھاتے اللہ کے رسول سمجھاؤ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ کیسی چیزوں پر مان رہے ہیں ہم اتنے گئے گزریں ہم اتنے نیچے لوگ ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں مان لیں ان کی اللہ کے رسول نے ان کو تھنڈا کیا حضرت ابو بکر نے ان کو تھنڈا کیا بارال تو مسلمانوں کو بڑی خیر ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو بڑے فائدے دیئے تو اللہ تعالی نے یہ جو صلح حدیبیہ اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ حدیبیہ کا ایک جگہ تھی مقام مکہ کے باہر وہاں پہ یہ ان کی مسلمانوں کی آپس میں نیگوشیشنز ہوئی اور یہ کچھ شرطیں پائی گئیں یہ صلح ہو گئے یہ ٹروس ہوا تو اس چیز کو اللہ تعالی نے فتح مبین قرار دیا یہ سب سے بڑی فتح تھی کیونکہ اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بڑے فائدے ہو سب سے بڑے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے خطوط بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ مختلف بادشاہوں کو خط بھیجے کیونکہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی اللہ کے رسول نے فوکس کیا دعوت کے اوپر اور بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے بڑے بڑے بادشاہ مسلمان ہوئے اور مسلمان دنوں کے اندر اتنے طاقتور ہو گئے اسی طریقے سے کچھ ہی مہینوں کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ چلو جہ اب تو کفار کے ساتھ تو ہماری دشمنی یعنی لڑائی نہیں ہوگی اب جو یہودی ہیں خاص طور پر جنہوں نے شر پھلائے تھا خیبر کے اردگیر ان کو اللہ کے رسول نے ان کا قلعہ کما کیا تو فتح خیبر بھی فوراً اس کے بعد ہوئی کوئی تین چار مہینے کے بعد تو مسلمانوں کو بڑے فائدے ہوئے اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا اور اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہوئی ہے سارے اس پیریڈ میں تو یہ اللہ تعالی نے کہا بے شک ہم نے فتح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی فتح واضح لیا غفر لک اللہ ما تقدم تاکہ اللہ آپ کے لئے بخش دے ما تقدم من زمبکا و ما تاخرہ جو آپ سے پہلے کوئی کتاہی ہو چکی ہے یہ جو بعد میں ہوگی آپ سے کتاہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ اس آیت سے فتح چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کی جو بھی چھوٹی موٹی گلتیاں گناہ نہیں کہنا چاہیے گلتیاں جو بھی اگر کوئی بشری گلتیاں ہوئیں آپ سے یا پھر ہوں گی سب کے سب کو اللہ نے معاف کر دیا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَتَاکِ مُکمل کر دے اپنی نعمت آپ کے اوپر وَيَهْدِيَكَ السُّرَاتَ مُسْتَقِيمَ اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے رستے کی طرق وَيَنصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزیزًا اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت دے بہت زبردست مدد اللہ آپ کی مدد کرے بہت زبردست مدد وَالَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِήَنَةَ وہی ذات جس نے نازل کیا آپ کے اوپر سکینت فِي قلوبِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنوں کے دلوں میں لِيَسْدَادُوا ایمَانًا تاکہ وہ بڑھے بڑھائے ایمان معا ایمان ہیم ان کے ایمان میں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مزید ایمان کو پختہ کر دے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں کو والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو جنات تجری من تحت انہار ایسے بغات میں جن کے نیچے سے نہرے بہتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور وہ عذاب دے گا منافقوں کو منافق مردوں کو منافق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ مشرِق مردوں کو اور عورتوں کو اَلْضَانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوُ جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُ انہی کے اوپر زمانے کی بری گردش ہے کیا مطلب ہے کافر کہتے تھے یہ کچھ دن کا اسلام ہے کوئی بات نہیں ٹینشن نہ لو کچھ دیر بعد یعنی سے ہر چیز کچھ دیر کے لیے آتی ہے چنگاری ہوتی ہے آگ ہوتی ہے وہ جلتی ہے اس کے بعد وہ خود بخود بھوچ جاتی ہے اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا یہ اسلام سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ کچھ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر رہے والا اللہ نے کہا زمانے کی بری گردش ان کے خلاف ہے یہ خود ختم ہو جائیں گے اللہ تو اسلام کو ظاہر کرے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اللہ نے غضب کیا ان کے اوپر وَلَعَنَهُمْ اور اللہ نے ان کے اوپر لانت کی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ اور ان کے لئے جہنم تیار کی وَسَعَتْ مَصِيرًا اور کتنہ ہی برا ٹھکانہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کلی آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُوَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَاكَ تُمْ ایمان لَوْا اللَّهِ وَرَسُولِهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تاكَ تُمْ اللَّهِ رَسُولِ کی مدد بھی کرو اور ان کی عزمیت ان کی تعظیم بھی کرو ان کی عزت بھی کرو وَتُسَبِّحُوهُ وَاللَّهِ کی تسبیح بیان کرو بُکْرَةً وَأَصِيلَ صُبَعُ وَرْشَامِ اِنَّ الَّذِينَ يُبَيْعُونَكَ بشک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اب اللہ تعالی بیعت رزوان کی بات کرے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اِنَّمَا يُبَيْعُونَ اللَّهِ وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِم ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ پھر جس نے وہ احد توڑ دیا تو اس کا نقصان اس کی ذات کے اوپر ہوگا وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ اور جس نے پورا کیا اس احد کو اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ لیا تھا فَسَيُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالی ان کو بہت بڑا عجر دے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَعْرَابِ ان قریب کہیں گے جو پیچھے رہنے والے بددو حصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عمرے کے لئے تو آپ نے اردگر کے علاقے کے سارے لوگوں پر اعلان کیا بستی والوں کو خاص طور پر دہاتی لوگ تھے ان کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم بھی عمرہ کرنے چلتے ہیں تو انہوں نے نا ایز یوزول جیسے آپ کو بتایا نا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو دہاتی لوگ ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ آگے ہوتے ہیں برائی کے اندر کیوں؟ جہالت کی بدس ہے علم نہیں ہوتا ان کے پاس نہ ان کا کوئی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا تو انہوں نے بہانے منائے ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے ہم تو مصروف تھے ہمارے پیسوں ہم نے تو کمائی کرنی ہے سیدھی سی بات ہے کمائی کیسے کریں گے ہمارے تو گھر والے بچارے غریب ہیں ان کو کیسے کون سنبھالے گا فستغفر لنا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ بہانے بنائے یہ آپ سے انقریب کہیں گے جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے یہ دعوے کیے یا جی بہانے بنائے کہ ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے مالوں نے ہماری جابز نے یا ہمارے جو کام تھے دیہاریاں تھیں وہ ہم نے لگانی تھی اس کی وجہ سے ہم مشغول رہے وہ آپ سے کہیں گے فستغفر لنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ تعالی سے بخشش کی دعا کریں وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں یعنی اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں ہمارے لئے بخشش کی دعا مانگیں بارے میں اللہ تعالی سے کچھ بھی اگر وہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے بلکہ اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو بلکہ تم نے گمان کیا کہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے رسول اور نامومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی تم تو یہ گمان کر کے بیٹھے تھے یہ جا رہے ہیں مکہ میں انہوں نے کیسے بچ کی آنا انہوں نے کبھی واپس ہی نہیں آنا اور یہ بات بہت اچھی لگی تمہارے دلوں کو یعنی تمہارے دل میں یہ بات اچھی بھی لگ رہی تھی کہ چکا رہے بات ختم ہو جائے گی اور تم نے گمان کیا برا گمان اور تم تھے ایسے لوگ جو ہلاک ہونے والے اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو پھر ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم یا دھیکتیوی آگ تیار کر رکھیے اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت ہے وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اللہ تعالی بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے سیقول المخلفون انقریب کہیں گے پیچھے رہنے والے وہی دہاتی اذا انطلقتم جب تم چلو گے الی مغانمہ غنیمتوں کی طرف لی تأخذوہا تاکہ تم ان کو حاصل کر لو ذرونانتبعکم کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں یعنی یہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی غنیمتیں ملنے لگیں کچھ فائدے ملنے لگے ہیں تو کہتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں ہمیں بھی تمہارے ساتھ چلیں یعنی جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی فائدہ زیادہ ہے نقصان کا مندش ہے ساتھ چلنے کی بات تو مفسیلین بیان کرتے ہیں یہاں پہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جب اللہ کے رسول واپس آگئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے غزوہ خیبر کی طرف رخ کیا تو مسلمانوں نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جب وہاں پہ رخ کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا اب تو مسلمان طاقت پر ہیں اور یہودیوں کا ختم ہونے لگا اور وہاں پہ غزوہ خیبر میں آپ پتہ خیبر میں ان کے پاس یہودیوں کے پاس بہت مال و مطابی بہت زمینیں بھی تھی بڑا کچھ انہوں نے وہاں پہ سٹ کیا تو ان کو فیل ہوا کہ اب ہم ساتھ جائیں گے اب ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں بھی اجازت دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا وہاں میں لڑائی شڑائی نہیں ہونی زیادہ آرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو پا لےنا وہ چاہتے ہیں کہ بدل ڈالیں اللہ کا فرمان کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آوگے نہیں اس میں تم نہیں جاؤگے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے کہا اللہ نے اس سے پہلے پھر وہ کہیں گے یار تم تو ہم سے حسد کرتے ہیں یعنی پھر الزام کیا لگائیں گے کہ تم ہمیں اس لئے لے کے جا رہے ہیں تمہیں ہم سے حسد ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں کو بدیوں میں سے دیہاتیوں میں سے ان قریب تم بلائے جاؤگے ایسی قوم کی طرف جو بڑی سخت لڑنے والی ہے جنگ جو ہے تم ان سے لڑتے رہو یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں یعنی تمہیں لڑائی کا شوق ہے کیونکہ ظاہر یہ کہتا ہے ہم لڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لڑائی کا واقعی اتنا شوق ہے اور آپ واقعی لڑنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں تم یہاں پہ نہ جاؤ اللہ تمہیں ایک اور موقع دے گا ایسی قوم کے ساتھ تمہیں لڑوائے گا جو بڑی طاقتور قوم ہوگی اور تمہیں اس اینڈ تک لڑنا ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا تو کیا ہوگا کہ تم ان کو مار دوگے ان کو ختم کر دوگے فَإِن تُطِعُوا اگر تم اطاعت کروگے اگر تم نے بات مان لیئے اور اس وقت تم واقعی جنگ میں چلے گئے يُؤْتِكُم اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَا تو اللہ تمہیں بہت اچھا عجر دے گا وَإِن تَتَوَلَّو لیکن اگر تم پھر گئے کما تولئیتم جیسے تم پہلے پھر گئے تھے مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا عَلِيمًا تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نہیں ہے اندے پر کوئی تنگی کوئی بھی اس کے اوپر حرج وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اللہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اور نہ کسی بیمار کے اوپر کوئی گناہ ہے وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے يُدخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِبٍ تَحْتِهَا الْنَحَار وہ اسے داخل کرے گا ایسی بغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی دردناک عذاب دے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ یقیناً راضی ہوا اللہ مومنوں سے اِذْ يُبَایعُونَكَ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرتی ایک درخت کے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو اس نے خوب جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا فَأَنزَلَ السَّكِينَتَ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قْرِيبًا اور بدلے میں دیں ان کو ایک بہت ہی قریب کی فتح اور وہ کون سے مراد ہے مفصلین کہتے ہیں غزبِ خیبر وَمَغَانِمَ كَثِيرَتًا يَأْخُدُونَهَ اور غنیمتیں بہت سی انہوں نے وہ حاصل کی وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی بہت غالب اور حکمت والے ہیں وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَعَدَكِيَا تم سے اللہ نے مَغَانِمَ غَنیمتوں کا کثیرتًا بہت سی تأخذونہا جن کو تم لوگیں فَعَجَّلَ لَكُمْ حَادِهِ تو اس نے یہ تمہیں جلدی دے دی وَقَفَّعِدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے یعنی لوگوں سے لڑائی کچھ دیر کے لیے روک دی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا وَلِتَقُونَ آَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ہو ایک نشانی مومنوں کے لیے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ ہدایت دے تمہیں ایک سی دے رستے کی طرف وَأُخْرَا اور ایک اور اللہ نے فتح اتا کی لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا تم نے ابھی اس پر قابو نہیں پایا اور یہ کونسی فتح مراد ہے فتح مکہ جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ چاہت تھی کہ ہمیں مکہ پر فتح ملے اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں ایک اور فتح مکہ دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشنگ گوئی کر دی کہ اللہ تعالی ہمیں وہ فتح اتا کریں گے تم ابھی اس پر قدرت نہیں رکھتے قد احاط اللہ بھی ہا لیکن اللہ نے اس کو گھرے ہوا ہے یعنی اللہ تعالی کی قدرت میں موجود ہے اگر تم سے لڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے پیٹ پھیر کر پھر وہ نہیں پاتے کوئی دوست اور کوئی مددگار یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی پہلے لوگوں میں اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے وہ ذات جس نے روکا ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ بھی ان سے روک لیے ظاہر ہے دس سال کا ٹروز تھا درمیان میں بی بطنی مکہ تھا مکہ کے درمیان میں من بعد ان اذفرکم علی اس کے بعد کہ فتح مند کیا اس نے تم کو ان کے اوپر اس کے بعد کہ تمہیں اللہ تعالی نے ان کے اوپر فتح اتا کر دی اللہ تعالی نے یہی جو صلح حدیبی ہے اس کو کہا یہ فتح ہے اللہ تعالی کی اور فتح کی طرح اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دی اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے تو اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں مکہ میں جو تم نے حاصل کی یہ فتح ہے اللہ کی طرف سے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے ظاہر ہے مسجد حرام میں جانے لگے تھے اللہ کے رسول انہوں نے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا معکوفا رکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر پہنچیں اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم نہیں جانتے کہ کہیں تم ان کو روند نہ ڈالو فتصیبکم پس تمہیں پہن جاتا منہم ان میں سے معرطن کوئی نصدمہ بغیر علمین بغیر کسی نقصان کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ معنی پورا ہو گیا اس آیت کے حصے کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے روکا جو لڑائی اللہ نے فتح مکہ کے یعنی تمہاری جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو لڑائی سے بچا لیا لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح تا کر دی تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کیوں اس کی وجہ کیا ریزن یہ تھی کہ مکہ کے اندر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مسلمان موجود تھی کیونکہ جو کنڈیشن جو لڑائی جو آپس میں جو صلحہ ہدیبیہ ہوئی تھی اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے مکہ سے تو وہ مدینہ نہیں جا سکتا اگر وہ مدینہ چلا گیا تو مدینہ والوں کے اوپر ضروری ہوگا مسلمانوں کے اس کے واپس بھیجیں لیکن اگر کوئی مدینہ سے بندہ کافر ہو کے مکہ والوں کے پاس آ رہے گا تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ واپس بھیجیں تو یہ کنڈیشن تھی جس پہ حضرت عمر کو بڑا غصہ رڑا اب ہوا یہ تھا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ مدینہ آنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آ سکتے تھے اور ان کا پتہ بھی نہیں تھا کئی ایسے تھے جو انہیں ایمان چھپائے ہوئے تھے اب ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگ کروا دیتے تو اس طرح کے بیچارے لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا تھا ان کو لڑنا پڑنا تھا اور وہ سارے درمیان میں مارے جاتے اللہ کہتے ہیں ادخل اللہ فی رحمته منی شاہ تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہے لو تزیلو اگر وہ جدا ہو جاتے لعذبن الذین کفرو تو ہم عذاب دیتے تھے ان لوگوں کو یعنی اگر جدا ہو جاتے مومن اور کافر مکہ میں جدا ہوتے واضح ہوتا یہ کون ہے یہ کون ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی عذاب دیتے تمہارے ذریعے منہوں ان میں سے عذاباً علیمہ بہت درد ناکذا اِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جب کافروں نے اپنے دلوں میں زد کی حمیت الجاہلیت زمانہ جاہلیت کی زد فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر تسلی سکون اتارا اپنے رسول پر وَعَلَى المؤمنین اور مومنوں پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور ان پر لازم کر دیا تقوی کی بات کو وَكَانُوا اَحْقَبِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ تھے اس کے زیادہ حق دار اور اس کے اہل وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَةَ اور اللَّه تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب حقیقت کے مطابق کر کے دکھایا حق کے مطابق کر کے دکھایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور وہ کیا خواب تھا کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین آمن کے ساتھ مَحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور اپنے بالوں کو کم کرتے ہوئے فتح مکہ سے پہلے ہی اس نے تمہیں ایک قریبی فتح عطا کر دی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وہی ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ وَدِينِ الْحَقِّ اور دینِ حَق کے ساتھ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ اسے غالب کر دے تمام دینوں پر تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطورِ گواہ کے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں وَرُوحَمَاءُ بَعِنَهُمْ لیکن آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے نرم ہیں تَرَاهُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدَا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رقوع کرتے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی سِيمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُجُود ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں یعنی ان کے سجدوں کے نشانات ان کی علامت ان کے ایمان کی علامت اور دلیل ہیں ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَات یہ ان کی صفت ہے جو بیان کی گئی ہے تورات میں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اور یہ ان کی مثالی اور ان کی شان ہے جو انجیل میں بھی اللہ نے بیان کی قَذَرْعِنْ أَخْرَجَ شَطْعَهُ جیسے کہ ایک کھیتی ہے اس نے نکالی اپنی کومپل فَآذَرَهُ پھر اس نے اسے قبی کیا فَاسْتَغْلَوَ پھر وہ موٹی ہوئی فَاسْتَوَعَلَى سُوْقِهِ پھر وہ کھڑی ہوگی اپنے تنے پر يُعْجِبُ الزُرَّاعَ وہ کسان کو بہت اچھی لگتی ہے لِيَقِيدَ بِهِمُ الْكُفَّارِ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اس کے ذریعے غصہ دلائیں اب اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہلِ ایمان کی مثال کیسی ہے ایک کھیتی کی طرح ہے جو تیار ہوتی ہے بلکل اور پھر مضبوط ہو جاتی ہے اور بڑی گرین ہو جاتی ہے سر سبز ہو جاتی ہے اور اس سے جو کسان ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے یعنی دیکھنے والوں کے لیے بڑی اس کے اندر امید ہوتی ہے لیکن کافروں کو اس سے غصہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے کھیتی تیار ہوتی ہے اور اس سے ایک دنیا کے اندر خیر پھیلتی ہے بلکل اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی ماملہ ہے صحابہ کا ماملہ ہے لیکن کافر کیا کرتے ہیں ان کے ان سے دل جلتے ہیں وعد اللہ الذین آمنو اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے وعمر الصالحاتی اور نیک عمل کیے منہم ان میں سے مغفرتا وعجر نظیمہ کہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا عجر ہے تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج وقت جو کہ پورا ہو گیا تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سنے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمد کشد و اللہ الہ الا اللہ انتاستفر و توبی السلام